برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کے ستائیسوے پارے کا خلاصہ بیش خدمت ہے پارے کی ابتداء میں حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس بستی کے لوگ ایک ان نیچرل فیلم میں مبتلا ہو گئے تھے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کے اوپر عذاب اس طرح نازل فرمایا کہ وہاں فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس بستی کو اُلٹ دیا جائے اس لئے کہ اُلٹا کام کرتے ہیں فَلَمَّا جَالْنَا آلِيَهَا سَافِلَهَا فَلَمَّا جَا آمْرُنَا جَالْنَا آلِيَهَا سَافِلَهَا فَلَمْتَرْنَا آلِيَهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّلِ مَنْزُوطْ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَمَا ہی اَمِنَ الظَّالِمِ نَبِي بَعِب فرمایا گیا کہ جب ہمارا آدھاب آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور اس کے بعد ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے حِجَارَةً مِنْ سِجِّل پکی ہوئی مٹی کے پتھر یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی اس طریقے کا پتھر نہیں پائے جاتے کسی بھی پہاڑ میں حِجَارَةً مِنْ سِجِّل جس پتھر کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ پتھر دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں ملتے اس کا مطلب یہ کہ یہ آسمان سے برسائے گئے تھے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر پتھر کے اوپر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا مُسَوَّمَ مَنْ مَارْكْد مُسَوَّمَ مَارْكْد یعنی ہر مجرم کے لیے ایک پتھر تھا اور ہر پتھر کے اوپر اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا تو دو باتیں قابلے گا رہے ہیں ایک تو جس قسم کے پتھر کا حوالہ دیا جا رہا ہے پکی ہوئی گول مٹی کے پتھر یہ دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں پائے جاتے ایک عجیب و غریب بات تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر پتھر کے اوپر ہر گولی کے اوپر مجرم کے نام لکھے ہوئے تھے کہ کس مجرم کو کس پتھر سے مارنا ہے بری بات کہیں گے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا اِنَّا اُرْسِنْ لَاِلَا قَوْمِ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِیِنْ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُصْرِفِينَ تیرے رب کے پاس ہی ان کا نام لکھ دیا گیا تھا اس پر ترگہ ہوئا برطانیہ کی ایک تحقیقاتی ٹیم میں قومِ لُوت کی اس بستی جس کا نام سدوم تھا ڈیڈ سی یعنی بحرِ مردار کی تہہ میں اس کے کھنڈر کو دریاد کر لیا ہے اور یہ دنیا کا واحد سمندر ہے ڈیڈ سی جس میں کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ پاتی کوئی جاندار چیز نہیں رہتی مچھلی نہیں کیڑے نہیں کوئی بھی جاندار چیز اس میں نہیں رہ سکتی اسی وجہ سے اس کو بحرِ مئیت یا بحرِ مردار کہا جاتا ہے ڈیڈ سی پانی کی دنسٹی اور کسافت اور بوینسی اتنی ہے اس کی اچھال پانی کی دنسٹی یعنی کسافت اس کی اور پانی کی بوینسی اس کا اچھال اتنا ہے کہ جس آدمی کو تہرنا نہ آتا ہو وہ سمندر میں نہیں ڈوبے گا وہ ڈوبی نہیں سکتا جس آدمی کو تہرنا بھی نہ آتا ہو وہ سمندر میں نہیں ڈوب سکتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کی دنسٹی اور کسافت اور بوینسی یعنی اچھال اس کی اس طریقے سے رکھی ہے کہ جس کو تہرنا نہ آتا ہو وہ بھی نہیں ڈوبے گا اور اس سمندر کے اندر کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی کیرے وکوڑے بھی نہیں رہتے اس میں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مقافات بدلے کا قانون آدمی جب جرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کے اسے سزا دیتا ہے اس کو قانون مقافات کہتے ہیں آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو جزا دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مقافات ہے تو اللہ کا قانون مقافات کسی بستی کی تباہی اور بربادی کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ اس بستی کے لوگوں میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہوتی ہے لیکن اگر اس بستی کے اندر بستی کے لوگوں کے اندر اتنی بھی نیکی اور اتنا بھی خیر نہ رہ جائے جیسے آٹے میں نمک تو پھر اس بستی سے اچھے لوگوں کو نکال لیا جاتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ وہی عمل کیا جاتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو معاملہ ایک خوشمند باغمہ اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے جیسے کسی باغ کے اندر پھل سڑ گئے ہوں نیچے گر گئے ہوں تو باغمہ کیا کرتا ہے سڑے ہوئے پھلوں کو اڑا گر کے باہر پھیک دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک خوشمند باغمہ اپنے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مقافعات ہے جو اس کائنات میں کام کر رہا ہے اس کے بعد دو چیزیں بتائی گی کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ تو جب سے آدم آئے ہیں تب ہی سے اسلام آئے ہیں آپ دنیا میں آئے تو آپ کو جو پیغام دیا گیا وہ پیغام ہی اسلام کا تھا بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے اب یہ دیکھئے لوت علیہ السلام کب کے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھٹیجے ہوتے ہیں ایک ہی دور کے ہم اثر ہیں الگ الگ بستی میں کام کر رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بستی کے بارے میں کہا گیا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر تھا ہی نہیں پوری بستی اس غلازت میں مبتلاتی شرک اور کفر کے اور اس غلط فیل اور غلط عمل کے اندر تو ایک تو فَاخْرَجْنَا مَنْ قَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو مسلمان اس وقت بھی تھے یعنی نبی کے ہاتھ پر جو ایمان لے ہو مسلمان ہوتا ہے تو حضرت آدمی سے اسلام ہے اور دوسرا جملہ فَمَا فَاخْرَجْنَا مَنْ قَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اس کا مطلب ہر مومن مسلم ہوتا ہے اور مومن اور مسلم اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے جس کا تعلق اندر ان سے ہو دل سے ہو اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے آدھا و جوارے سے جس عمل کا تعلق ہو اور اگر اکیلے اکیلے آ جائیں تو پھر اسلام سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے اسی طرح اگر ایمان تنہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندر بھی اور باہر بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے ہم نے آسمان کو بنایا طاقت سے قوت سے ہم اس کی توسیع کر رہے ہیں یہ بگ بینک تھیری جو ہے سائنس دانوگی یہ کہہ رہی کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے برابر پھیلتی جا رہی ہے برابر پھیلتی جا رہی ہے اگر کوئی ہوائی جہاز اس طریقے کا ہو کہ اس کی رفتار نور کی رفتار کے برابر ہو نور کی جو رفتار ہوتی ہے روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے تو ایسا ہوائی جہاز بنایا جائے جس کی رفتار نور کی رفتار روشنی کی رفتار رکھتا ہو اور اس کو چھوڑا جائے تو یہ کائنات کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ جب تک کائنات کی انتہا تک پہنچے گا کائنات دبل ہو جائے گی یعنی یہ جہاد جس کی رفتار نور کی رفتار ہے یہ کبھی بھی کائنات کی حد تک نہیں پہنچ سکتا یہ ہمیشہ درمیان ہی میں سفر کرتا رہے گا کائنات اتنی وسیع ہیں تو جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات برابر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے جنوں کو ہم نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہے اپنی عبادت اب بتائیے ایک مالک اپنے نوکر کو اگر بازار بھیجے اور ایک لسٹ دے دے کہ یہ یہ چیزیں بازار سے لانی ہیں اور نوکر بازار میں جانے کے بعد وہیں گم ہو جائے آقا نے جو جو چیزیں لگوائی ہیں ان چیزوں کو لے کر کے مالک تک نہ پہنچے تو گویا اس نے مالک کے حکم کی نافرمانی کی دوسرے جس مقصد کے تحت مالک نے اس کو رکھا تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے اور غور فرمائے کہ کائنات کی ہرشے کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے تو آرٹومیٹیکلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے جب ہرشے ہماری خدمت میں لگی ہوئے تو ہم کس لیے ہیں بتائیے ہم اگر نہ رہے تو کائنات کے کچھ نہیں بگڑے گا لیکن کائنات کے جتنی چیزیں اگر نہ رہے تو ہمارے بگڑ جائے گا مثلا ہوا ہوا نہ رہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے ہوا کے بغیر انسان زندہ رہے گا ہوئی نہیں سکتا لیکن اگر انسان نہ رہے تو ہوا کا کیا بگڑ جائے گا اسی طرح آگ نہ رہے تو ہمارا بگڑ جائے گا لیکن ہم نہ رہے تو آگ کا کچھ بگڑنے والا نہیں پانی پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی نہ رہے تو آدمی کا بگڑ جائے گا لیکن آدمی نہ رہے تو پانی کا کچھ بگڑنے والا نہیں سورج نہ رہے تو پوری دنیا تاریخ ہو جائے آدمی پریشان ہو جائے آدمی زندہ نہیں دے سکتا سورج کے بغیر لیکن اگر آدمی نہ رہے تو سورج کا کیا بگڑنے والا ہے یہ چار نہ رہے تو ہمارا بگڑ جائے لیکن ہم نہ رہے تو چار کا کیا بگڑنے والا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ کائنات کی ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں سب ہماری خدمت کریں سوال پیدا ہوا کہ پھر ہم کس لیے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے وہ مقصد یہاں بتایا گیا کہ کائنات کی ہر شئے تمہاری خدمت میں اور تم تمہاری تخلیق کا مقصد ہے ہماری عبادت کرنا وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیعودون یہاں پہلی بات تو بتائی گئی کہ انسانوں کو اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ترطیب دے کے پہلے جن ہے بعد میں انسہ ہے اس کا مطلب جنہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں لا تخلیق کا معاملہ ہوگا اس کے بعد رزق کا معاملہ ہے یہاں درہا ایک بات انتہائی اہم اور قابل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو نے ہم کو اپنی عبادت کے لئے بھیج آئے تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں روزی تو بھیج بیٹھے بیٹھے یہ کیا کہ ہم تیری عبادت بھی کریں اور روزی کے لئے تکوٹوں بھی کریں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عبادت تیری کریں تیرے حکم کے مطابق اور روزی تو دے ایسا کیا کہ عبادت بھی ہم تیری کریں اور روزی کے لئے دوڑے بھی تو اپنا کام کرتا ہم اپنا کام کرتے ہم تیری عبادت کرتے جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اور تو ہمیں روزی دیتا اس کا جواب بھی آگیا ہے میں تم سے رزق نہیں ماتتا بلکہ میں تو تمہیں رزق دیتا ہوں جہاں تک رزق کی تگو دو کا معاملہ ہے رزق کی تگو دو کروا کے بھی ہم دیکھنا چاہتے کہ تو ہماری عبادت کرتا ہے کی نہیں اس لئے کہ عبادت صرف نام نہیں ہے سجدے کرنے کا اور رکو کرنے کا اور نمازے اور روزے کرنے کا بلکہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے مطابق چلنے کا نام عبادت ہے تو روزی کے لئے ہم اس وجہ سے دوڑا رہے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ روزی کس طریقے سے کمارا ہے ہمارے حکم کے مطابق کمارا ہے یا ہماری نافرمانی کر کے کمارا ہے گویا روزی جتنا ہم چاہیں گے اتنا تجھے ملے گا لیکن جو دوڑا رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے کہ اس میں ہمارے حکم کو پیش نظر رکھے گا کہ نہیں رکھے گا اس وجہ سے ہم دوڑا رہے ہیں وانا روزی تو ہم تجھے پہنچانے ہی والے ہیں جو تیری قسمت پہ ہم نے لکھ دیا وہ روزی تو اس تک ہم پہنچا دیں گے یہ مطلب ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاِ اللَّهِ عَبُدُونَ کے بعد مَا أُرِيدُ مِّنْهُم مِّنْ رِزْقِ کا تذکرہ کرنے کا اس کے بعد سورة تور شروع ہوتی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْتُورِ وَكِتَابِ مَسْتُورِ فِي رَقِّ مَنْشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَامُورِ بیٹ مامور کیا ہے مطفق علیہ روایت بخاری و مسلم کی حضرت مالک نے ساس آکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹ المامور یہ ساتنے آسمان پر ایک مسجد ہے اور یہ مسجد ایسی ہے کہ ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جب عبادت کر کے واپس لوٹتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کی باری اس میں داخل ہونی کی نہیں آتی ہے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے کتے فرشتے ہیں یہ وہ مسجد ہے ساتنے آسمان پر ایک مسجد کا نام ہے بیٹ مامور اس کی قسم کھائی گئی ہے اور بیٹ مامور کے بارے میں مالک انہیں ساسا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقلہ روایت ہے بخاری مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا کہ یہ ساتنے آسمان پر ایک مسجد ہے اس مسجد کے اندر ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب عبادت کر کے واپس لوٹتے ہیں تو قیامت تک فرنگ کی باری نہیں آتی ہے اندازہ لگائیے Que اللہ تبارک وتعالیٰ کے کتنے فرشتے ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا آسمان چرچراء رہا ہے ان کے بوجھ سے جو قیام میں ہیں وہ قیام میں جو رکو میں ہے وہ رکو میں جو سجدے میں وہ سجدے میں یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی برما نہیں ہے ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اپنے فائدے کے لیے اللہ تبارک وتعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت ایسی ایسی مخلوقات کر رہی ہیں جن کامحل میں بھی نہیں تو یہ بیت مامور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنت میں جیسے داخل کیا جائے گا جیسے دروازے پر پہنچیں گے تو ست سے پہلے ان کو بلکم کیا جائے گا استقبال کیا جائے گا کیسے پہلے سلام کریں گے وہ لوگ اور سلام کرنے کے بعد مرحبہ کہیں گے بلکم کریں گے بلکم آپ کو آئیے جنت کو داخل ہوئیے اور جنت میں پہنچتے ہی پہلے ان کی مہمان نوادی کی جائے گی مچھلی کے کباب سے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بیل کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھا ہے اور وہ بیل جنت میں کھا رہا ہے چڑھ رہا ہے اس کے گوشت سے ان کی مہمانی کی جائے گی اور اس کے بعد شادی کا معاملہ ہوگا متقین على سرور مصفوف وزوجناہم بخورین عین اور خورین سے ان کی شادی کر دی جائے گی یہاں ٹھیر کر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک تو خورین ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اور ایک ہے یہاں کی نیک عورتیں تو یہاں کی نیک عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو ان کی بھی شادی ہوگی اور وہاں کی خورے ہیں ان کی بھی شادی ہوگی ان کی بھی شادی جنتی مردوں سے ہوگی اور خوروں کی شادی بھی جنتی مردوں سے ہوگی سوال یہ ہے کہ دونوں شادیوں میں کیا فرق ہے حورین کی بھی شادی ہوگی اور یہ جو جنتی عورتیں ہوں گے ان کی بھی شادی ہوگی جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حورین کی شادی جس سے چاہے گا کر دے گا اس کی مرضی وہ مرضی نہیں پوچھے گا حوروں سے لیکن یہ جو جنتی عورتیں آسے نیک کام کر کے گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری شادی کس سے کی جائے اللہ تبارک و تعالی ان کی مرضی پوچھے گا یہ فرق ہے یہاں کی نیک عورتیں جو جنت میں جائیں گے ان میں اور وہ خورے این جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مومنوں کے لئے تیار کر رکھا بہرانا آپ بہت ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ درہ پیچھے چلے جائیں جو آج آپ سے بولنا ہوں میں ہاں جی آپ پیچھے چلے جائیں آپ آپ پیچھے چلے جائیں آپ درہ ڈسٹرپ آپ کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی تو پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کی شادی کرائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ ان کو ان کے محلوں کے اندر داخل کرے گا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بعض نیک لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن ان کی اولادیں نچلے کلاس میں ہوں گی یہ لوگ ایک کلاس میں پہنچ جائیں گے لیکن ان کی اولاد بھی کلاس میں رہے گی نچلے درجے میں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادیں جو کم نیکیاں کرنے کی وجہ سے بھی کلاس میں ہیں کیا ان کو ایک کلاس میں جگہ دے گا ان کے آبا و ازداد کے ساتھ جو نیکی کر کے جنت پہ داخل ہوئے ہیں جی ہاں کوئی بات فرمائے گی جن کے آبا و ازداد نیک عمل کر کے جنت پہ پہنچے ہیں اور ان کی اولادیں کم نیکیاں کر کے جنت پہ پہنچے ہیں تو آبا و ازداد ایک کلاس میں زیادہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے اور اولادیں بھی کلاس میں نچلے درجے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم رحم کر کے ان بچوں کو ان کے باق کے ساتھ ماں کے ساتھ ملا دیں گے بھی کلاس والوں کو ایک کلاس دے دیں گے ایسا نہیں کروں گا کہ ایک کلاس والوں کو بھی کلاس میں اتار دوں نہیں بلکہ بھی کلاس والوں کو ایک کلاس کے اندر داخل کر دوں گا بی کلاس میں نہیں لائے گا بلکہ بی کلاس والوں کو ایک کلاس کے اندر داخل کر دے گا اس کے بعد شادی کے اندر کچھ کھان پان ہوتا ہے تو کھان پان کا تذکرہ کیا گیا وَاَمْدَدْنَا هُمْ بِفَاقِحَتِو وَلَحْمِمْ مِمَّاِشْتَحُون دنیا بھر کے میوے اب فاقیہ کہ دیا گیا فاقیہ کا مطلب پھل اب پھل کیسے سیپنار انگور خجور یعنی فاقیہ کے زمن میں جتنے بھی پھل ہو سکتے سب آگئے وَلَحْمِمْ مِمَّاِشْتَحُون اور انسان کی خواہش جس بھی قسم کے گوشت کی ہوگی وہ گوشت موجود سارے پھل پھروٹ موجود اور جتنے بھی قسم کے گوشت ہوں گے بکرے کا گوشت گائے کا گوشت اور اس طریقے سے اونٹ کا گوشت اور جتنے بھی گوشت ہوں گے فرندوں کے گوشت سارے پھروٹ یعنی کھینچ بہت اچھی ہوگی وہاں وَأَمْدَبْنَاہُمْ بِفَاقِحَتِن ایک تو پھل پھروٹ وَلَحْمِمْ مِمَّا لَحْمْنَا نَوْشْتَحُون اچھا اب سب کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو ہمارے ایسا ہوتا تھا پہلے کہ جیسے کھانے کے لئے بیٹھیں اچانک بطی چلی گئی تو اس کے برطن کی بوٹی اپنے برطن میں رکھ لیتے تھے تیری بوٹی کی در گئی تو ایسے ہی کریں گے ایک دوسرے کے جام کو چھین لیں گے جھپڑا ہے ایدھالا بھائی چھینہ جھپٹی کریں گے اوہ بوٹی درہ اس میں ڈالنا ارے پورا کاف ڈھا کر کے ایدھر لنا جنت کہندہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے وہ کھانے کی کافی در لاؤ درہ بوٹی اس میں ڈالو دو چار بوٹی ہیں اس میں ڈالونا لیکن کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی لیکن کوئی لگو بات نہیں ہوگی چھینہ جھپٹی تو کریں گے اور آمنے سامنے بیٹ جائیں گے جیسے بیٹ میں ٹیبل ہے اور کھینچ کے سامان سب لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ ادھر بیٹھے اور کچھ لوگ ادھر بیٹھے آمنے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہے ہوں گے ہرے آر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حسان فرمایا اللہ نے ہمارے اوپر حسان فرمایا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا اِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْرُنَا تُو ہم تو اسی کی دعا کرتے تھے اس سے پہلے ہم تو اس سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے اور در بھی رہتے ہیں مشفقین در بھی رہتے ہیں پتا نہیں کہا کہ جہنم میں نے چلے جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حسان ہو تو شادی کا تذکرہ ہوا پھر کھانے کا تذکرہ ہوا پھر کھانے والے کس طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کے انداز میں کھائیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے سے کیا بات کریں گے اس کے ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اگر اس منظر کے احکاسی کی جائے تو پورا ایک دم شادی کا منظر نظر آئے گا پہلے شادی کا تذکرہ کیا گیا حورین سے شادی متقین آرہ سرد مصورتی و زوجرام بحورین عین اچھا اب اس کے بعد سب آ رہے ہیں کھانے پینے کے لوگ کھانے پینے والے اب کھانے پینے والے لوگ بیٹھ گئے پھر کیا کیا چیزیں ہیں اس کی تفصیل کی گئی جنت بھی کیا عجیب جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنوں کو جنت کے باسے کونہ دے دی تمام موحدوں کے جنت کے باسے کونہ دے دی کامیابی مل جائے آگے چل کر کے مشرقین سے ایک سوال کیا گیا ہے ذرا یہ بتائیں کہ یہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کے خود پیدا کرنے والے ہیں یہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں پیدا ہو گئے ہیں اور نہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا یہ دونوں دعویہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ان کو پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی پیدا کرنے والا ہے تو بندگی کے لائق پہی ہے ایک اچھا سوال کیا گیا اور اس سوال کے جواب میں سکوت ہے اور سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بعد جواب نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ اللہ ان کا پیدا کرنے والا جو پیدا کرنے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا وہی عبادت کے علاقہ ہے ام خولکو من غیر شہین ام خالقون سے اسی سوال کو واضح کیا گیا ہے اس کے بعد ایک اور سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبی تو بنایا گیا ہم میں سے کسی دوسرے کو نبی تو نہیں بنایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبی تو بنایا گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے ام عیندہم خزائن ربکا امہم المسیترون دو سوالات کیے گئے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے کسی نے کسی کو رسول بنا کر کے بھیجنا ہی تھا اب بتاؤ یہ فیصلہ کی کس کو رسول بنا کر بھیجا جانا ہے تم فیصلہ کرو گے یا اللہ فیصلہ کرے گا یہ تم بتاؤ انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی رسول کا بھیجا جانا ضروری تھا کوئی رسول جائے گا اب ظاہر ہے کہ اس رسول کو بھیجنے کے لیے حق کون رکھتا ہے کون بھیجے گا اللہ بھیجے گا یا تم اگر کہتے ہو کہ ہمیں بھیجنا چاہیے اس کا مطلب تم خدای میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہو خدای میں تم شریک ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کے اور تمہارے پاس کوئی سے ذریعہ ہے سیڑھی لگا کر گئے ہو سیڑھی لگا کر پہنچ گئے ہو کہ اس آدمی کو رسول بنانا تھا وغیرہ وغیرہ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس بات کا حق دار ہے کہ وہ جس کو چاہے رسول بنا کر کے بھیجے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آخری نبی بنانے کا فیصلہ کیا تو اسی کا فیصلہ صحیح ہے کوئی اس فیصلے کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اوپر ایک آیت ایسی نازل فرمائی ہے کہ وہ آیت آپ کی پوری سیرت کی اقتاسی کرتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پوری سیرت اسی آیت کے اوپر ختم ہے وَالنجمِ اِذَا حَوَا مَا وَلَّصَوَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا عَيَمْتِقُوَانِ الْحَوَا وَالنجمِ اِذَا حَوَا اس ستارے کی قسم جو جھک جاتا ہے اس ستارے کی قسم کھائی گئی جب وہ جھک جائے کیا مطلب ہے دیکھو جب ستارہ جھک جاتا ہے تو گویا آپ سورج نکلنے والا ہے جب تک رات تھی تب تک کوئی چیز ساف طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی اور اگر کوئی چیز دکھائی بھی دے تو حقیقت میں وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا مثلا لاتھی اگر پڑھی ہوئی تو جنسے ساف ہو رسی پڑھی ہوtern Landes میں ساف طور پر دکھتی کوئی چٹان ہو تو ایسا لگتا ہے جنسے کوئی چیتا بیٹھا ہو کوئی شیر بیٹھا ہو کوئی جنگر بیٹھا ہو کوئی پیر ہو تو ایسا لگتا ہے جنسے جنسا بھوت کھان ہو ایسا سمجھ میں آتا ہے ایسا شایطان ہو ایسا سمجھ میں آتا ہے لیکن جب چیز اجالے کے اندر آ جائے تو شکوشفہ نہیں رہتا تو جب ستارہ جھک جاتا ہے تو گویا کہ اب سورج تلو ہونے والا ہے اور جب سورج تلو ہو جائے تو ساری چیزیں روشنی میں نہا اٹھتی ہے اور ہر چیز صاف بلکل نظر آنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کر کے بتایا جیسے ستارے کے جھکنے کے بعد سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ کائنات کے اوپر جلوگر ہوتا ہے اور ہر چیز روشنی کے اندر نہا اٹھتی ہے ہر چیز صاف طور پر نظر آتی ہے ایسے ہی میرے رسول کی زندگی تمہارے سامنے بلکل صاف ستری ہے کیا تم نے کبھی اس کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا امین ہے صادق ہے تم تو خود اس کے امانت کی اور صداقت کی گواہی دیتے رہے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا غَوَا نہ تو یہ گمرا ہوا نہ تو یہ زلالت سے مترصف نہ غواہیت سے یعنی لاعلمی کی بنیاد پر اگر کوئی سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو اس کو کہتے زلالت اور علم کی بنیاد پر جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اس کو کہتے غواہیت اس کا مطلب جب تک نبی نہیں بنایا گیا تھا تب تک آپ سیدھے راستے پر تھے اور جب آپ کو نبی بنایا گیا اس کے بعد اسے لے کر کے مرنے تک انتقال تک آپ سیدھے راستے پر رہے گویا ایک جملے کے اندر آپ کی زندگی کی پوری اکاسی کر دی گئی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ سیدھے راستے سے منحریف نہیں تھے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ سیدھے راستے سے منحریف نہیں ہوئے اب بتائیے ایک آیتِ کریمہ ہے جو آپ کی پوری صیرت کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے کوئی کہے صیرت کے اوپر تقریر کرو تو صیرت کے اوپر یہی ایک آیتِ کریمہ پر دو مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا صاحب نہ تو دمراہ ہوا نہ تو ظَال ہوا نہ تو غاوی ہوا نہ تو ظلالت سے متصف نہ غواہ سے لاعلمی کی بنیاد پر جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اسے کہتے ہیں ظلالت اور علم کی بنیاد پر جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اس کو کہتے ہیں غواہ تو نہ تو یہ ظلالت سے متصف نہ غواہ سے یہ پوری صیرت ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر یہ اس آیتِ کریمہ کا حجاز ہے کہ ایک جملے کے اندر وہ بھی تین چار الفاظ ہیں ایک آدمی کی پوری صیرت بیان کر دی جائے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے ایسا انداز اور ایسا اسلوب موجز اسلوب ہوتا ہے حیران کن اسلوب ہوتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدرت المنتحہ یا کچھ آگے تک بلایا جب آپ میراج سے واپس آئے تو حضرت ابو ذرقفالی نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول نے سوال کرنا چاہتا ہوں بولے بولو حل رائیتا ربت اے اللہ کے رسول کیا آپ میراج میں گئے تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا یہ دیکھو سوال ہے مسلم شریف بیلوائے تھے حل رائیتا ربت اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ نے فرمایا نور ان نارا وہ تو نور ہے چاروں طرف نورانی ہجاب آتے ہیں میں کہا اس کو دیکھ پاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے میراج میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرش مولا کی زینت ہو گیا ظاہر ہے کہ یہ اس آیتِ کریمہ کے خلاف ہے اور اس حدیث کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خاص مقام تک بلائے گیا تھا آگے نہیں بلائے گیا آپ بعض لوگ غلو کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں کہ بالکل عرش پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا لیا یہ انتہا درجے کی جہالت انتہا درجے کا کفر اور شرک ہے اگر اس طریقے کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے کفر اور شرک میں کوئی شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خاص حد تک بلائے تھا اور بندہ کا بندہ سبحان اللہ دی اثرہ بے عبدہی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میراج میں اتنی دور تک جانے کے بعد بھی رسول بدل گئے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میراج میں اتنی بلندی تک جانے کے بعد بھی میرا رسول بندہ ہی ہے مابود نہیں ہو گیا عبد ہی ہوتا ہے مابود نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ عبد کہا گیا بندہ ہی رہا وہ مابود نہیں ہو گیا تاکہ لوگوں کو شبہ ہو جائے کہ اتنی بلندی پر جانے کے بعد کہیں مابود تو نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی اور میراج کا ذکر جہاں ہے مہا عبد کا عبد استعمال کیا گیا ہے یعنی میرا رسول اتنی مقام پر پہنچنے کے بعد بھی میرا بندہ ہی رہا مابود نہیں ہو گیا ہو تو مسلم شریف کی اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہاں آوازیں سنی بات چیت ہوئی ہے لیکن اپنی آنکھوں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے فرمایا گیا اختربت سات و انشق القمر ارے قیامت قریب آگئی ہے چاہت تو پھڑ گیا نا اب دیکھے گوھر سے یہ ابو جہل اور دیگر مشرقین نے مطالبہ کیا کہ اے محمد اگر آپ حق پر ہیں تو چاہت کو دو ٹکڑے کر کے بتائیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت موجود ہے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اموشت مبارک رات کے اندر چاہت کی طرف اٹھایا اور چاہت دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا دوسرا ٹکڑا اس کے پیچھے تھا اور دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں آج کے داماد محترم حضرت علی بن عبی طالب ہیں حضرت حضیفہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبہر بن مطعم ہے ایک پورے کے پورے صحابے کرام نے دیکھا کہ چاہت دو ٹکڑے ہو گیا یہاں تک کہ یہاں کا ایک راجہ تھا کیرالہ کا کیرالہ کا راجہ چکرورتی وہ اپنے محل کے اوپر کچھ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اچانک اس نے چاہت کی طرف دیکھا تو چاہت دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں سن پانچ ہجری کی بنی ہوئی مجد کیرالہ کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ صحابے کرام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ہندوستان میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں سن پانچ ہجری کے اندر اس کے بعد آپ پانچ سال اور زندہ رہے سن پانچ ہجری کے اندر صحابے کرام یہاں گئے تھے اور چکرورتی یہاں سے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر ایمال لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تاج الدین رکھا اور جب وہاں سے وہ پلٹے تو یمن کی بندرگاہ پر وہ بیمار ہو گئے ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ جا رہا ہے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ میری زندگی وفا نہ کرے یہ کیرالہ جا رہا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور وہاں پر جو قبر ہے مالک ابن دینار کی لوگ کہتے ہیں یہ کسی تابعی کی قبر نہ ہے حضرت مالک ابن دینار صحابی ہیں صحابی کے قبر کیرالہ میں موجود ہے یہ متفقال ہے اور موسوک بہی روایت ہے اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی کلام نہیں ہے تو چکرورتی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک حصہ ایک طرف جا رہا ہے دوسرا حصہ دوسری طرف اسی کو دیکھ کر کے اس نے پوچھا وہ پریشان تھا اور اتفاق سے کچھ صحابی کلام پھرانے کے ساحل پر اترے اور پھر بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہاں سے آ رہا ہے انہوں نے بتایا مدینہ سے تو ایسا ایسا معاملہ ہوا کہاں کہاں جا رہا ہے کہاں آپ لوگ سرندیب جا رہے ہیں واپس اگر لوٹیں گے تو آپ کو ساتھ لیتے چلیں گے واپس لوٹیں تو ان کو ساتھ لے کر کے گئے اور فری ایمان لائے تو یہ روایت بخاری شریف کی ہے چار دو ٹکڑے ہو گیا اس کو دیکھنے والے عبداللہ ابن مصود جباہر ابن مطیم اور اسی طریقے سے حضرت حضیفہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ چار دو ٹکڑے کیوں کروایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوشتے مبارک کے دریئے تاکہ یہ پتا چلے کہ نبی کے انگوشتے مبارک سے اگر اجرام فلکیہ کا کوئی جرم فلکی اگر منتشر ہو سکتا ہے درہم برہم ہو سکتا ہے تو کہاں ایک دن ایسا نہیں آسکتا کہ قیامت کے دن یہ سورج اور چاند سب درہم برہم کر دیے جائے سب چور چور کر دیے جائے سب کو دکھر دیا جائے یہ اس بات کی دلیل ہے اس وجہ سے قیامت کے ساتھ چاہت کے ٹکڑے ہونے کو جوڑ دیا گیا ہے ایک طرح پتیسہ قیامت قریب آگئی ہے ونشت القمر چاہت پھٹ گیا ہے چاہت کا پھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ چاہت پھٹ کر کے پھر جڑ گیا اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا چاہت کو اس طرح پھار دے گا سورج کو درہم برہم کر دے گا پھر دوبارہ یہ آپس میں مل نہ سکیں گے اور کہتے ہیں کہ چاہت پر جب سائنس دا پہنچے تو انہوں نے چاہت کے اوپر کچھ کریٹرز دیکھیں کریٹرز سی آر ای ٹی ای آر ایس کریٹرز کریٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ آتش فشانی گڑھے جیسے کوئی لاوہ نکلتا ہے آتش فشان نکلتا ہے تو وہ جب نیچے بیٹھتا ہے تو جگہ جگہ گڑھے پڑ جاتے ہیں تو سائنس دانوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ آتش فشانی گڑھے ہیں یعنی کریٹرز ہیں اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ احضر لگتا ہے جیسے چاند کبھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا ممکن ہے انہوں نے یہ کہا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو قانون ہے قانون انجزاب قانون تجازم ملنے کا قانون تھوڑی دیر کے لئے ٹکڑے ہوا اور اس کے بعد قانون انجزاب نے پھر دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا امکان تو ہے سائنس دانوں نے اس امکان کو ثابت کیا کہ پوسبل ہے یہ پوسیبلیٹی موجود ہے اس کی کو سکتا چاند دو ٹکڑے ہوا پوسبل نہیں امپوسبل نہیں یہ سائنس دانوں کا کہنا ہے اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہ جن نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹا ہوگے پہلی نعمت تو میری یہ ہے کہ چاند اور سورہ تمہاری خدمت پر لگے ہوئے درخت اور صدار تمہاری خدمت پر لگے ہوئے اور ایک نعمت میری یہ ہے کہ میں جب دیتا ہوں تو پیکنگ میں دیتا ہوں میں کھلی ہوئی چیز نہیں دیتا کسی یہ انسان کے اوپر سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ دیتا ہے تو پیکنگ میں دیتا ہے کھلی ہوئی چیز نہیں دیتا ابھی دیکھو کہیں سے آپ کھلی ہوئی چیز لائے ہیں تو کہیں گے کھلی ہوئی چیز لائے ہیں کھلی ہوئی چیز کی وقات نہیں ہوتی جو چیز پیکنگ میں ہوتی ہے اس کی وقات ہوتی ہے اللہ تمہارا فرماتا ہے میں گہو دیتا ہوں تو پیکنگ کے اندر دیتا ہوں کیلہ دیتا ہوں تو پیکنگ کے اندر دیتا ہوں سیف دیتا ہوں تو پیکنگ کے اندر دیتا ہوں کون سے چیز ایسی ہے تو میں پیکنگ کے اندر نہیں دیتا بلکل پرفیکٹ چیز میں تمہیں دیتا ہوں دانا بھی دیتا ہوں تو دانے کے اوپر بھی بوسی لگی رہتی ہے پیکنگ کے امبر دیتا ہوں ہر چیز پیکنگ کے اندر بلکل صاف ستری یہاں کا جب ہر چیز صاف ستری دیتا ہوں تو پھر صاف ستری عبادت کا مبستحق نہیں ہوں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَتُكَذِبَانَ تو اے دروح جن و جنس تم اللہ تعالیٰ کی کون کونسی اپنے رب کے کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو دو دریہ آپس میں مل کر چلتے ہیں اور ہم نے ان دونوں دریاؤں کے اندر آر رکھ دیئے دونوں دریہ آپس میں ملتے نہیں دیکھو گنگا جمنا یہ دونوں جا کر کے الہاب آدمے مل جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کو سنگنم کہا جاتا ہے اور جہاں سے گنگا جمنا دونوں مل کر آگے چلتے ہیں کوئی آدمی غور سے دیکھے تو گنگا کا پانی الگ دیکھتا ہے جمنا کا پانی الگ دیکھتا ہے اسی طریقے پاکستان کے اندر دو دریہ ہیں دریہ چناب اور دریہ راوی دونوں آگے چل کر کے ایک جگہ مل جاتے ہیں آگے مل کر کے جب چلتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ دیکھا جا سکتا ہے ایک کا پانی الگ دوسری طرف الگ اسی طریقے سے ڈابہل یہ گجرات کے اندر تقریباً ڈابہل سے سمندر کا کنارہ میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے ابھی مد ہوتا ہے تو سمندر کا کھارا پانی ندیوں کے اندر آجا ہے ندیوں کا پانی میٹھا ہے یہ مد ہوتا ہے تو سمندر کا کھارا پانی ندیوں کے میٹھے پانی کے اوپر چڑھ آتا ہے لیکن جب جذر ہوتا ہے جب جذر ہوتا ہے تو جو کھارا پانی ہوتا ہے پورا کا پورا کھاریوں میں سے نکل کر ندیوں میں سے نکل کر سمندر میں چلا جاتا ہے اور کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا ہے میٹھا پانے کھارے پانی میں نہیں ملتا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مراجل بحینیل تقیان بینہوہ برزخ اللہ کوستیو کو آپ نے جبرائلٹر کے پاس یہ کام کر رہا تھا بہت دنوں سے یہ دریائی کے اندر کام کر رہا تھا بہت بہت سائنٹس تھا اس کا نام کوستیو تھا اس کے سامنے جب یہ آئے تھا تو اسلام لے آئے ہو کہا کہ یہ بات ایک امی نہیں کہہ سکتا یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دریائوں کے حقیقت سواقی ہو دریائے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ میں نے زندگی بھر تحقیق کی ہے یہ ایک امی تو بتا ہی نہیں سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی مکہ سے اور مدینہ سے باہر نہیں نکلے وہ اتنی بڑی سائنسی اور جغرافیہی حقیقت کیسے بیان کر سکتے ہیں یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو سمندر میں زندگی بڑھ رہا ہو اور میں سمندر میں زندگی بڑھ رہا ہو میں اس کی حقیقت جانتا ہو لہذا وہ جو قرآن کے آیت دکھاؤ کہ کہاں دو دریائیں کہ دونوں کا پانی آپس میں ملتا تو بیچ میں آر ہوتی ہے کہا کہ سور رحمان کی آیت ہے سور رحمان کی اس آیت نے پوسکی کو زندگی بڑھ لی مسلمان ہو گیا ہو مارا جل بہرینیل تقیان خدا کی قسم قرآن حکیم کی ایک آیت کے بارے میں اگر کوئی غور کر لے تو شرک چھوڑ دے قرآن حکیم کی کسی آیت کے بارے میں اگر غور کر لے تو بیدات چھوڑ دے قرآن حکیم کو سیریسلی اگر لے لے تو اپنی زندگی بلکل چینج کر دے ہم سیریسلی نہیں لے رہے ہیں معاملہ ہماری زندگی کہی اس کے بعد یہ فرمایا گیا ایک دن ہر چیز فنا ہو جانے والی کل منہ علیہ حافان ویبقا وجہو ربی کا ذل جلالی ورکرام اس کائنات میں کسی کو پکا نہیں ایک دن سب کو فنا ہو جانا ہے باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہے باقی ربی کا ذل جلالی ورکرام فنا ہر ایک کے لئے اور اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی گئی یہ سعروم انفس سماواتی والا زمین اور آسمان جو ہاں سب اسی سے مانگ رہے ہیں پیر اسی سے مانگیں فقیر اسی سے مانگیں انبیاء اسی سے مانگیں اولیاء اسی سے مانگیں امیر اسی سے مانگیں غریب اسی سے مانگیں سب کے ہاتھ اسی کی طرف پھیلے ہوئے اور جو مانگنے والا ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے نبی جب اللہ اسی سے مانگ رہا ہے وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے ولی جب اللہ اسی سے مانگ رہا تو دوسرے کو کیا دے سکتا ہے پیر اللہ اسی سے مانگ رہا دوسرے کو کیا دے سکتا ہے ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے ایک آدمی جس کا ہاتھ خالی ہو ایک غریب کو کیا دے سکتا ہے ارے غریب کو دینے کیلئے ضروری ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں کچھ ہو ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے کائنات کے تمام کے تمام لوگ تہی دست اللہ فرماتا ہے یس الہ من فی سماوات والا کائنات میں جو لوگ ہیں سب اللہ ہی سے ماغ رہے ہیں انبیاء اللہ سے ماغ رہے ہیں اولیاء اللہ سے ماغ رہے ہیں پیر اللہ سے ماغ رہے ہیں امیر بھی اللہ سے مگر غریب بھی اللہ سب کے ہاتھ اسی کی طرف اٹھے ہوئے جب سب مانگی رہے تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو اسی سے مانگو نا جس سے سب یہ مانگ رہے ہیں مسیدت یہی ہے کہ یہی بات تو سمجھ بھی نہیں آتی یہ حضرت بھی بلا سکتے ہیں اور جب ڈاریک ادھر سے مل سکتا ہے تو وسیلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے انبیاء نے جس سے مانگو اسی سے ڈاریک مانگو نا ڈاریک مانگنے میں شر ماری ہے ڈاریک اگر شیطان مانگ سکتا ہے تو آپ نہیں مانگ سکتا ہے آپ شیطان سے زیادہ بنے گانا اس کا مطلب ہے اس نے تو ڈاریک مانگا نا شیطان نے کہا اے میرے رب رب کے سامنے اس نے کہا اے میرے رب میں ایک دعا کرتا ہوں میری دعا قبول کر لے اللہ نے فرمایا کونسی دعا کرتا ہے کہا قیامت تک مجھے محلت دی جائے شیطان نے کس کا وسیلہ لیا تھا ذرا جواب دیا جائے پوری بدائی دنیا اب جداتی دنیا اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ اگر آدم نے محمد کے وسیلے سے دعا مانگ دیا دعا قبول ہوئی وسیلہ لینا ضروری ہے تو شیطان کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوئی وہ سمجھ میں نہیں آئی نہیں جواب دے سکتا اس کے بعد سورہ واقعہ ہے سورہ واقعہ کے اندر ایک بات یہ فرمائی گئی کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اس کی جان اس کے حلقوب میں آ جاتی ہے اور جب یہ عالم ہوتا ہے جب یہ مرحلہ ہو تو آدمی صرف دیکھتا رہتا ہے زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ أَمْتُمْ حِينَئِ بِنْ تَنْظُرُونَ اس وقت تم دیکھتے رہتے ہیں بَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُوَلَا فِي اللَّهِ تَبْصُرُونَ ہم وہا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس ہم مردے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان لوگوں کو مقابل ہوتے ہیں ہم مردے سے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتے کرتے انتقال کر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے مستثنہ ہوتے ہیں بات کرتے کرتے ایسا لگتا ہے جیسے سامنے کوئی آرہا ہو اور وہ بولتے رہتے ہیں کہ میں جانے والا ہوں دیکھو مجھے لینے کے لیے آرہے ہیں بعض لوگ اس طریقے کی بھی ہوتے ہیں بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیتِ کریمہ ہے یا آیتُ حَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِئِ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فرشتہ آتے ہیں کہتے ہیں اے مطمئن نفس درہا باہر نکل چھر اپنے رب کے پاس راضی ہو کر کے خوش ہو کر کے چل اور اللہ کی جنت پر داخل ہو جائے اللہ کی نیک بندوں میں داخل ہو جائے یہ وہی مطمئن روح ہوتی ہے جو آسانی سے نکل آتی ہے کہتے ہیں دیکھو مجھے لینے کے لیے آرہے ہیں تو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ خاص بندے ہوتے ہیں اس کے بعد سور حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب پلسرات کے اوپر مومنین چلیں گے تو جن کے پاس جتنا ایمان ہوگا اتنی روشنی ہوگی اور پوری تاریخی جیسے آدمی اندھیرے میں چل ہو سرم کے اندر اور کوئی دکھائی نہ دیتا ہو اب اگر تھوڑی سی بھی روشنی ہو تو اس روشنی میں چلے گا جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اسی روشنی ہوگی اسی روشنی میں دیرے دیرے چلے گا کوئی آدمی ہوا کی طرح نکل جائے گا کوئی آدمی گھر سوار کی طرح نکل جائے گا گھوے پر بیٹھ کر کے اور کوئی آدمی تو گھسٹ گھسٹ کر چلے گا اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا ایسے ماحول میں منافقین مومنین کے ساتھ جا رہے ہوں گے ان کی روشنی میں چل رہے ہوں گے تھوڑی دور چلیں گے کہ ان کا نور بجھ جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے مفاد کے لیے تو ان کا نور دو ہی قدم کے اوپر بجھ جائے گا اور مومنوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا تو منافقین یہ کہیں گے بھئی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نے ذرا ہم کو بھی اپنے ساتھ لیتے چلو تو مومنین کیا بولیں گے وہ جیسے ہوتا نہیں بس بھری ہوئی ہوتی ہے بس بھری ہوئی ہوتی ہے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں بس اس ٹاپ کے اوپر تو روکتا تو ہے روکتا تو ہے لیکن جگہ نہیں رہتی ہے تو بس والا کیا بولتا ہے بس کے اندر جگہ نہیں پیچھے بس آ رہی ہے جبکہ پیچھے کوئی بس نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے پیچھے بس آ رہی ہے اور یہ نکال لے جاتا ہے ایسے یہ کہیں گے پیچھے پلٹو اور اپنا نور تلاش کرو وہاں کیا نور ان کو ملنے والا پیچھے تو بس نہیں آ رہی ہے پیچھے پلٹو اور اپنا نور وہاں تلاش کرو وہاں نور تھوڑی ملنے والا ہے تم نے تو دنیا میں وہ نور حاصل ہی نہیں کیا تمہارے دلوں میں تو ایمان ہی نہیں تھا اور مومنین اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے نصرانی راہبوں کے اوپر نصرانی فقیروں کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود ہی ابیدات ایجاد کی تھی اور یہ بیدات ایجاد کی بھی انہوں نے تو اس کی ریایت نہیں کر سکے ہو اور ایسا ہوا کہ سب کے سب اکثریت ان کی فاسق ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے ہم شادی نہیں کریں گے دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے شادیاں نہیں کی لیکن پھر ان کے گرجہ گھروں کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے قرآن حکیم نے اس کا پول کھول دیا کہ اندر یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم پادری ہیں وہ عورتیں جو وہاں پر اپنے آپ پر ننس کہتی ہیں اندر کیا ہو رہا ہے قرآن حکیم نے ان کا پول یا کھول دیا سورہ حدیث کے اندر اکثر فسق و حجور میں مقتلع ہیں اس لیے کہ یہ لوگ خلاف فطرت کام کرتے رہے ہیں شادی کرنا یہ فطرت ہے اگر آدمی ایسا نہیں کرے تو خلاف فطرت کام کر رہا ہے ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے آدمی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کا پول سورہ حدیث کے اندر کھول دیا ہے کہ خلاف فطرت کام کرنے والے کس طریقے سے فسق و حجور کے اندر مقتلع ہوئے یہ رہا ستہائیس میں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد اٹھائیس میں پارے کا بہت دلچسپ بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ اٹھائیس میں پارے کی تفسیر ہے گھنٹے کے بعد وآخر دعوان